اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس یہ چینل ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو لاما قبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کو کالی یا یونیورسٹی جا کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو یہاں پہ جو ہے ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ کے سن کے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے کسی بھی مضمون کی اور آپ آسانی سے ایکزیمز جو ہے اس کی تیاری کر سکیں اور اس میں کامیاب ہو سکیں تو آج جو ہے میٹر کی انگلیش جو ہے جس کا کورس کورڈ 207 ہے 207 ہے کمپلسری انگلیش 1 میٹر کی اس کی یونیورسٹی نمبر 1 کو ہم سٹیڈی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے دیکھیں گے اس میں کیا ہے تو ہر یونیورسٹ کے بارے میں جو ہے ایک مکمل ویڈیو لیکچر جو ہے وہ ہوگا اور اس کو اپنے کمپلیٹ دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آجائے ہم ایک ایک چیز باری باری پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے تو پہلی یونیٹ جو ہے انگلیش کی میٹر کی انگلیش کی پہلی یونیٹ جو ہے وہ ہے Talking About Yourself Talking کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا About کے بارے میں Yourself اپنے بارے میں اپنے بارے میں بات کرنا تو اس یونیٹ میں ہم سیکھیں گے کہ اپنے بارے میں بات کیسے کی جاتی ہے کہیں ہمیں اپنے بارے میں بات کرنی پڑھ جو انگلیش میں تو ہم کس طرح کے فکر استعمال کریں گے کس طرح کے words استعمال کریں گے کس طرح sentences بنائیں گے کس طرح ہم اپنے بارے میں بات کریں گے تو اس یونیٹ میں ہم نے یہ سیکھنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشرطی نظام کا حصہ ہوتے ہوئے ہم اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہم اپنے بارے میں اس لیے گفتگو کرتے ہیں دا کہ دوسرے ہمارے بارے میں جان سکیں یہ ایک مشرطی ہنر ہے اس کو ایک مشرطی ہنر بھی کہتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر بس میں جب ہم لمبے سفر کے دوران ہم ساتھ بیٹھے ہوئے فرد سے مہوے گفتگو ہو جاتے ہیں عام طور پر ایک مرد اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد سے بات کرتا ہے اور ایک عورت اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی دوسری عورت سے بات کرتی ہے لہٰذا ہم مسلسل اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس باب میں ہم اپنے بارے میں گفتگو کرنا سیکھیں گے چاہے وہ گفتگو تحریری شکل میں ہو یا زبانی ہو تو یہاں ایک سیچویشن جو ہے وہ دی گئی ہے اس کو ہم پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس طرح اپنے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے یہ جو سیکنڈ پراغراف ہے یہ دیکھیں یہاں ایک صورت احل مہیا کی گئی ہے جس میں کمال بیگ پولیس احل کار کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کمال بیگ پشاور میں اپنے چچا کی گھڑی چلا رہا تھا ایک پولیس احل کار نے اسے روکا اور اس سے کچھ سوال کیے ان دونوں کے مہبین گفتگو کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی نیچے جو نیچے لکھا ہوا ہے ان کی گفتگو یہ ہے جی پی کا مطلب پولیس مین کی کا مطلب کمال بیگ پولیس مین نے اس کو روکا پہلا سوال کیا پوچھا جی what's your name براہ مہربانی آپ کا نام کیا ہے تو وہ کمال بیگ کہتے ہیں میرا نام کمال بیگ ہے where do you live آپ کہاں رہتے ہیں کہتا ہے ان اسلام آباد اسلام آباد میں what are you doing here in پشاور آپ پشاور میں کیا کر رہے ہیں I am visiting my uncle میں اپنے انکل کو ملنے آیا ہوں what's your address in پشاور پشاور میں آپ کا پتہ کیا ہے 10 university town 10 university town کہتا ہے میرا بتا ہے home do you work with آپ کس کے ساتھ کام کرتے ہیں پولیس مین پوچھتا ہے I don't work I am student تو کمال بیگ کہتا ہے میں کام نہیں کرتا میں student ہوں how old are you آپ کی عمر کیا ہے پولیس مین پوچھتا ہے آپ کی عمر کیا ہے تو کمال بیگ کہتا ہے 16 16 سال your driving lessons please آپ کا driving lessons اپنا driving lessons دیکھائیں جی کہتا ہے I don't have one میرے پاس نہیں ہے who's car is this یہ کس کی car ہے my uncles تو کہتا ہے میرے انکل کی car ہے let's پولیس مین کہتا ہے let's go to the police station and call your uncle چلو پولیس station چلتے ہیں اور آپ کے انکل کو بھولاتے ہیں اتنا اتنا ہم نے پڑھ لیا دیکھ لیا ہم نے کہ کمال بیگ اور پولیس مین کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے کیا باتیں ہوئی ہیں انہی کی بنیاد پر آگے ایک exercise دی گیا یہ ہم نے علکہ کرنی ہے کہ ہمیں اس گفتگو کی understanding ہوئی ہے پتہ چلا ہے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی نیچے exercise ہے exercise میں نیچے statements دی گئی ہیں جو ٹھیک statement آپ کو لگے یعنی کہ یہ بات ٹھیک ہے اس کے سامنے t لکھنا ہے یعنی true اور جو statement جو ہے وہ غلط لگے false ہو اس کے آگے ہم نے f لکھنا ہے example ہے کمال بیگ was driving his own car مثال ایک دیا انہوں نے کمال بیگ اپنی گاڑی چلا رہا تھا وہ اپنی گاڑی نہیں چلا رہا تھا وہ اپنے انکل کی گاڑی جو ہے چلا رہا تھا تو یہ false statement ہوگی f آگے ہا جی پہلا جملہ ہے کمال has has had an accident کیا کمال بیگ کا accident ہوا تھا false statement accident کا کوئی ذکر نہیں ہوا جو ہم نے اوپر پڑے تو اس کے سامنے f آئے گا کمال comes from اسلام آباد وہ بتاتا ہے کہ اسلام آباد سے یہ true ہوگا آگے ہا جی کمال is staying with the relative in اسلام آباد یہ بھی false ہے کمال is too young to drive a car بہت چھوٹا نہیں چلا سکتا یہ true ہے کیونکہ اس کا sense نہیں بنو ہوا تھا کمال does not have a driving sense کمال کے پاس driving sense نہیں تھا یہ بھی true ہے واقعی اس کے پاس driving sense نہیں تھا کمال left his driving sense at home وہ کمال driving sense گھر پر بول گیا تھا نہیں یہ false ہے اس کے انکل owns the car car کا مال کمال کا انکل ہے یہ true ہے اس کے سامنے t لگے گا کمال studies in پشاور کمال پشاور میں study کرتا ہے یہ true ہے کمال does not work کمال کام نہیں کرتا وہ student ہے یہ بھی true ہے the policeman allows to do to go policeman کو جانے کی اجازت دیتا ہے یہ false ہے وہ جانے کی اجازت نہیں دیتا اس کو police station ساتھ لے جاتا ہے next ہے now let us read and repeat some of the expressions that policeman uses to find out who کمال بی is دیکھتے کہ کس طرح کے expression جو ہے policeman استعمال کرتا ہے کس طرح کے جملے policeman استعمال کرتا ہے کمال بی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے وہ اس طرح کے سوال پوچ تا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ پتہ ہے کیا کس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس طرح کے expression استعمال کرتا پریس والا کمال بی کے بارے میں جاننے کے لیے تو ہم جب سوال پوچھنے ہوتے ہیں ہم نے کسی سے سوال پوچھنا ہوتا ہے کسی بھی دوسرے شخص سے تو ہم درجہ زیل قسم کے لفاظ سے فکرہ شروع کرتے ہیں یا درجہ زیل قسم کے لفاظ استعمال کرتے ہیں جب ہم پیسی سے سوال پوچھتے ہیں وہ لفاظ کے ہیں what where who 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 when why which اس طرح کے expressions forms question forms یا اس طرح کے لفاظ جو ہیں وہ ہم سوال پوچھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ان لفاظ کو the above question forms are called wh questions تو ان لفاظ کو ہم wh questions کہتے ہیں یہ جو لفاظ جن فکروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کو wh questions کہتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے ان فکروں میں question what's your name آپ کا نام کیا ہے تو اس میں what کا استعمال ہوا ہے آگے statement ہے my name is کمال way question where do you live آپ کہاں رہتے ہیں اس میں where کا استعمال ہوا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں let us practice constructing questions using different wh questions forms on one statement moment form سے سوال بنانے ہے statement ہے the policeman stopped kamal because he didn't have driving sense policeman نے kamal بے کو روکا بے کیونکہ اس کے پاس driving sense نہیں تھا اب یہ statement ہے اس میں سوال بنانا ہے question one who stopped kamal بے kamal بے کو کس نے روکا policeman نے policeman stopped kamal بے who was stopped by the police policeman یہ بھی اس کا بھی مطلب ہے نیچے ہے question number 3 why did the policeman stop kamal بے kamal بے کو policeman نے کیوں روکا بکاز he didn't have driving sense کیوں کہ اس کے پاس driving sense نہیں تھا اسی طرح نیچے یہ statements ہیں here are two statements statements کا بیانات here are two statements about kamal بے kamal بے کے بارے دو بیانات ہیں construct at least two questions about each statement and write their answers as well دو statements ہیں ان سے ہم نے سوال بنانے اور ان کے جواب بھی لکھنے اس طرح کا پیپر میں جو ہے وہ آپ کو آسکتا ہے پیراگراف دیا گیا ہو وہ آپ نے انڈرسٹین کرنا ہو اس کے بعد اس طرح کے جو ہے کوئسن بنانے ہوں اور ان کے آنسل کمال بے اپنے انکل کو ملنے پشاور میں ہے تو سوال بن جائے گا پہلا کوئسن بن جائے گا پشاور میں کون ہے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر لکھ لیں اس کا جواب یہ سوال بن جائے گا اس سٹیٹمنٹ میں سے اور اس کا انصر ہو جائے گا کمال از ان پشاور دوسرا سوال ہو جائے گا کوئسن نمبر اس کا جواب ہو جائے گا یہ دو سوال ہو جائیں گے سٹیٹمنٹ میں سے اور ان کے جوابات بھی بتا دیں آپ کو دوسری سٹیٹمنٹ ہے کمال بیگ سکسٹین یئر سوڑ اور سٹوڈنٹ دو باتیں اس میں کمال بیگ سولہ سال کی عمر کا ہے اور ایک طالب علم ہے پہلا سوال ہو جائے گا کمال بیگ کی عمر کیا ہے آنسر ہو جائے گا دوسرا کوئسن ہو جائے گا کمال بیگ کیا کرتا ہے اس کا آنسر ہو جائے گا ہی 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 سٹوڈنٹ آگے ایکسرسائز ہے یہ ایک سچویشن ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد اس کی کافی بنیاد پر ایکسرسائز ہوتی ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے اس کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لئے اس میں جو جو الفاظ استعمال ہوئے ایکسپریشن ورڈز ان کی بار بار ریپٹیشن ہو اور انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ جو ہے ہماری جو ایکسرسائز نمبر تھری ہے کمال بیگ تو تھانہ میں کمال بیگ کو مدرجہ زیل فارم جو پور کرنے کے لئے دیا گیا ہے کیا آپ پور کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ فارم دیا گیا کمال بیگ کو تھانے میں سب سے پہلے اوپر لکھا نام اس کا نام کیا ہے نام کے سامنے آج گا کمال بیگ جنڈر اس کا کیا ہے میل ہے یا فی میل ہے آپ نے پڑھ ہوئے اس کو بارے میں آپ کو پتا ہے اس یہاں کیا آنا چاہے فادر نیم اس کے فادر کا نام ادھر نہیں اوپر منشن تو ادھر فارم میں اس لئے دیا گیا تا کہ آپ کو پتا نہیں مطین بیگ نیشنل آئیڈنٹی کارڈ نمبر اوپر پیراگراف میں نہیں ہے تو یہ نیل ہو جائے گا نیشنیلیٹی اس کی پاکستانی ڈیٹا برت فیبروری نائنٹین ایٹی فائل پلیس آف برت اسلام آباد ڈومی سیل سیل کیونکہ اسلام آباد گیا تو اسلام آباد ہی ہوگا ایڈوکیشن میٹرکولیشن میٹرکی یہاں لکھ دیں جاب جاب کی جگہ پہ نیل آ جائے گا وہ سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ لکھ دیں ریزیڈینشل اڈریس اس کا ریزیڈینشل اڈریس جو ہے جو بھی اسلام آباد میں وہ آ جائے گا پیرنٹس اکوپیشن یہاں آپ بیزنس مین لکھ دیں یہ جو اوپر انفرمیشن دی گی ہے اسی کے بارے میں ایکسرسائج نمبر فور ہے یہ جو انفرمیشن اوپر دی گی ہے کمال بیگ کے بارے میں اس کی بنیاد پر آپ ایک پیراغراف لکھیں کمال بیگ کے بارے میں تو اب اس طرح فکرہ جو ہے پہلے اسٹارٹ کر سکتے ہیں کمال بیگ سکسٹین یئر اوڈ ہیز فادر نیم اس مطین بیگ جو اوپر ہم نے لکھا ہے میں آگے فکرہ بولتا ہوں آپ ان کو نوٹ دون کر لیں ہی ہی لیوز ان اسلام آباد ہی اس سٹوڈنٹ اینڈ ہیز فادر ایز ای بیزنس مین ہی واس بارن ان فیبروری نائنٹین ایٹی فائیو ہی ایز ای پاکستانی اس طرح جو ہے پیراغراف آپ لکھ سکتے ہیں کمال بیگ کے بارے میں آگے ایکسرسائز نمبر فائیو ہے now here is another فارم write your personal information یہ سارا کرنے کے بعد اوپر والا فارم فل کرنے کے بعد اگر آپ کو زندگی میں اس طرح کا فارم فل کرنا پڑ جائے یہ آپ کے لئے لرنگ ہے اس چپٹر میں سے آپ کو اس طرح کا فارم فل کرنا پڑ جائے تو آپ کیسے فل کریں گے آپ کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اپنے بارے میں پہلے سب سے پہلے لکھا ہوا سر نیم اس کے بعد فرسٹ نیم سر نیم اور فرسٹ نیم کیا ہوتا ہے آپ کو اس میں فرق کا پتا ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر تو سر نیم جو ہے یہ فیزان ہوگا اور محمد جو ہے یہ فرسٹ نیم ہوگا جو دو لفاظ اگر آپ کے نام کے دو لفاظ ہیں تو بہت والا لفظ جو ہے وہ سر نیم ہوگا جو پہلے والا لفظ ہے وہ فرسٹ نیم ہوگا محمد فیزان کا محمد فیزان کا فیزان جو ہے وہ سر نیم ہوگا اور محمد جو ہے وہ فرسٹ نیم ہوگا آگے فادر نیم آپ کے ابو کا نام جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے نیشنیلیٹی آپ کی قومیت نیشنیلیٹی پاکستانی ہے امریکن ہے یا جرمن ہے جس بھی ملک کی آپ کی نیشنیلیٹی ہے وہ آپ اگر مجودہ آپ کہیں اور رہ 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 ہیں تو اس وہ پتہ لکھنا ہے ایجوکیشن آپ کی تعلیم کی ہے میٹرک ہے اکوپیشن آپ کام کیا کرتے ہیں وہ لکھنا ہے آپ کس جگہ پہ کام کرتے ہیں کس شہر میں کام کرتے ہیں مدر ٹانگ یعنی مادری زبان اردو ہے پنجابی ہے انگلیش ہے وہ لکھنی ہے اگر آپ کوئی اور زبان بولتے ہیں تو وہاں لکھ دینا ہے میں انگلیش بولتا ہوں اس کے علاوہ اردو بولتا ہوں یا فارسی یا کوئی اور زبان وہ آگے منشن لکھ دینا ہے پرسنل انٹریسٹ آپ کی ذاتی جو انٹریسٹ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر سیون یہ ہم سنٹینس سیٹینس گل بی بی سیدو شریف سوات یہاں ایک سیچویشن دیگی ہے ایک عورت ہے جس کا نام گل بی سیدو شریف سوات سے تو اس نے کچھ آنسر دیگے ہیں ان آنسر کو حاصل کرنے کے لئے آپ کس طرح کے سوال اس سے پوچھیں گے یہاں ہم نے سوال بنانے ہیں مسئل انہوں نے دیا پہلی پہلا question where are you from آپ کہاں سے ہیں تو وہ کہتی ہے i am from سیدو شریف دوسرا جواب لکھو ہے question ہم نے خود بنانا ہے i am پتھان تو اس نے کہا i am پتھان تو کیا سوال پوچھا گیا ہوگا جس کا جواب اس نے i am پتھان دیا ہے وہ سوال ہم نے یہاں لکھنا ہے وہ سوال ہوگا who are you آپ کون ہیں تو پھر اس نے کہا ہوا i am پتھان پھر i speak پشتو کہتی میں پشتو بولتی ہوں تو سوال کیا پوچھنا چاہیے اسے which language do you speak آپ کون سی زبان بولتی ہیں which language do you speak تو پھر وہ کہے گی i speak پشتو پھر i am housewife میں ہتون ہانا ہوں تو کیا سوال پوچھنا چاہیے جس کا جواب یہ سوال ہونا چاہیے what do you do آپ کیا کرتی ہیں what do you do next five ہے my husband is a farmer میرے شوہر کسان ہیں تو سوال ہونا چاہیے what does your husband do آپ کے ہامند کیا کرتے ہیں next now read this paragraph about gul will be as all her answers are organized in a paragraph تو وہ جو سارے اس کے جواب ہیں وہ ان کو کٹھا کر گر لکھیں تو ایک paragraph بن جاتا ہے جس طرح یہ ہے گل بی لیوز سیدو شریف سواد شیز پتھان سپیکس پشتو گل بی بی زہ آس وائف آر ہز بین ڈ شی ہز گر ان سارے جوابات کو کٹھا کر کر لکھے تو ایک paragraph بن جائے آر 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 اس کا سوال کیا ہو گا اس کا سوال ہو گا آپ کا نام کیا ہے دوسرا آئی لیو ازاد کشمیر ایٹ می ہزبینڈز ہاؤس میں آزاد کشمیر اپنے ہامند کے گھر رہتی ہوں تو اس کا سوال کیا ہوگا آپ کہاں رہتی ہیں اس کا سوال ہوگا آپ لہور کیا آئیں آئی آئی پنک ڈریس ماں پنک ڈریس ماں نا پنک ڈریس پینا what is the color of your ڈریس آپ کے ڈریس کا color کون سا یہ سوال ہونا چاہیے آئی سٹی ایٹ مائ پیرنٹس ہاؤس سوال ہوگا where did you stay آئی نیکس ہے آئی سوال ہونا چاہیے when did you go back my husband was with me سوال ہونا چاہیے who was with you اس طرح کے سوالات جو ہیں ہونے چاہیے یہ اس طرح کے جواب جو ہیں حاصل کرنے کے لئے یہ سوال میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سوال پوچھے جانے چاہیے نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 11 ہے can you guess the profession of these people write in the blank spaces درجہ زیر جو ہے لوگوں کا پیشہ جو ہے اس بارے میں آپ نے اندازہ لگانا ہے اور آگے جو حالی جگہ ہے اس میں تحریر کرنا ہے کہ اس کا پیشہ ہے کیا پیشہ ہے ای رائیٹ فار اگزمپل دے گی ہے آگے جو ہے ہم نے خود حال کرنا ہے آگے آگے جو ٹیکسی چلاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آئی 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 آفٹر دی کیش ان بینک بینک میں جو کیش کا حیار رکھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آئی میں کیش جی گ آج کیش ای آئی 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 اون پرائیوٹ بزنیس میرا اپنا پرائیوٹ بزنیس ہے تو کیا آج جو ای بزنیس من آئی ڈیزائن بیلڈنگ بیلڈنگ ڈیزائن کرتا آئی 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 این آئی سٹیچ کلو کلو جو کپڑے بناتے ہیں ان کو کہہ گئے تھے I am a tailor I look after the management of a hotel I am a manager I paint people's homes and offices I am a painter اس طرح کا یہ paragraph جو ہے یہ آپ کو پیپر میں بھی آ سکتا ہے اس کو دیان سے آپ نے سننا ہے دوبارہ اس کو ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ سنیں اس طرح کے question آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے next ہم دیکھتے ہیں exercise number 12 exercise number 12 complete answers to the following questions where are you from آپ کہاں سے ہیں Pakistan I am آگے حالی جگہ پہ ہمیں لکھنا I am پاکستانی یہ بھی important ہے آپ کو exam کے پالے میں which country are you from I am from which country are you from آپ کس ملک سے ہیں Malaysia میں Malaysia سے ہوں I am Malaysian which country do you come from Iran I am irani what is your nationality bangladesh I am bangladeshi where do you come from China I am chinese which country are you from آگے کس ملک سے ہیں England I am an english where are you from سری لنکا I am سری لنکن where are you from آپ کہاں سے ہیں France I am french تو اس طرح یہ حالی جگہ جو ہیں یہ فیل ہوں گی جب ہم نے اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو انٹروڈیوز کروانا ہو when we introduce ourselves or other people we use some of the following expressions جب ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروانا ہو دوسرے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو انٹروڈیوز کروانا ہو کسی اور بندے سے تو ہم درجہ زیل قسم کے expressions جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر I would like to introduce myself میں اپنا طرف طرف کروانا پسند کروں گا let me introduce myself let me introduce miss abas let me tell you about myself hello I am miss abas how do you do I am miss abas اس طرح کے فکرے جو ہیں استعمال کریں گے ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو انٹروڈیوز کروانے کے لیے تعرف کروانے کے لیے ہم ہم اس اپنے آپ سکول میں آپ کو نیو کلیگ آ جائے تو اس کو اپنے آپ کو اس سے کیسے انٹروڈیوز کروائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں let me introduce myself I am ajmal I am your class fellow اس طرح آپ اپنے آپ کو introduce کروا سکتے ہیں میں پھر گولتا ہوں let me introduce myself I am ajmal and I am your class fellow اگر اگزیم میں یہ آ جائے کہ آپ نے آپ کو کس طرح یہی فکر آ جائے تو اس کا جواب آپ نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ لکھ friends اپنے cousin کا طرف اپنے دوستوں سے کیسے کروائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں let me introduce my cousin he is ali and has come from Dubai اس طرح آپ introduce کروا سکتے ہیں اپنے cousin کو اپنے دوستوں کے ساتھ let me introduce my cousin he is ali and has come from Dubai اس طرح کا فکرہ بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اگر امتیان میں آجائے تو next part b اسی unit میں اب تک جتنا ہم نے پڑھ ہے part a part b شروع ہو رہا ہے وہی پہلی unit جو ہم کر ریڈنگ and writing یعنی ریڈنگ and writing part b جو ہے ریڈنگ اور writing کے بارے میں ہے پہلے آپ نے کوئی پڑھ نا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ لکھنا ہے تو یہ paragraph ہے ایک لڑکی کے بارے میں جس کا نام ہے صادقہ وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں اس بات رہFlow گھن 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 بڑھ . ryn جنوبaman hoofلہر اور شما کا حattی حلول میدز راہ وسلم شاندرwwww ملہ بنس بنام آرت تو یہ صدقہ کے بارے میں ایک پیراگراف ہے میں اس کی جو ہے اردو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہہ دیا کہ میرا نام صادقہ ہے میری عمر پچیس سال ہے اور میں دادو سندھ میں پیدا ہوئی میرے والد کی چھوٹی سی دکان ہے جہاں مقامی دستکاری کا کاروبار کیا جاتا ہے وہ اجرک اور شیشے کے کام والے کڑے ہوئے سندھی اور بلوچی ملبوسات بیچتے ہیں میں شادی شدہ ہوں اور میرا ایک سال کا بیٹا ہے میرا شوہر ایک چھوٹا زمیندار ہے اور چھوٹے باگیچہ میں عام لگاتا ہے ہم حیدر آباد میں میرے شوہر کے ہاندان کے ہمراہ رہتے ہیں میں نے لامہ قبال یونیورسٹی سے میٹر کے پروگرام میں داہلہ لیا ہے میرے شوہر میری تعلیم کے ہواہاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کم از کم بھی یہ کی ڈگری حاصل کروں تاکہ میں سکول میں ٹیچر بن سکوں یہ پیراگراف ہم نے پڑا ہے اب اس کی بنیاد پر کچھ ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز نمبر فورٹین ہے اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز فورٹین میں آپ نے صادقہ کے پیراگراف کو مثال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے بارے میں اپنے ہاندان کے کسی فرد کے بارے میں یا ہمسائے کے بارے میں محصر پیراگراف تحریر کریں تو میں آپ کو جو ہے آپ کے ہمسائے کے بارے میں ایک پیراگراف بولتا ہوں وہ آپ لکھ لیں اگر پیپر میں آ گیا تو آپ آسانی سے لکھ سکیں گے لکھیں اشرف is my neighbor he is 35 years old and was born in lahore his father is a small land owner and grows wheat and rice he is married and has three children his wife is a school teacher he is a lecturer and teaches English یہ آپ نوٹڈون کر لیں لکھ لیں یعنی کسی بھی چیز پہ کسی بھی پیج پہ یا ارجسٹر پہ لکھ لیں یہ پیراگراف جو ہے ہمسائے کے بارے میں اگر آ جائے تو آپ exam میں لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز نیکسٹ ایکسرسائز ایکسرسائز 15 ہے اس ایکسرسائز میں وہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے آپ پاکستان کے مختلف اندرد کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ ان علاقہ جات کی ملومات آپ کتب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ نرجہ زیل افراد کا حق کا تحریر کر سکیں کہتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ داد فرام باولپور باولپور سے اللہ داد آپ کو ملتا ہے تو آپ کس طرح اس کے بارے میں لکھیں گے باہولپور کے بارے میں لکھیں گے تو یہ لوگ جو ہیں محتر فلاکوں سے آپ کو ملتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیسے تحریر کریں گے کیا لکھیں گے یہ ایکٹیوٹی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ داد فرام باولپور کے بارے میں پیراگراف چھوٹا سا لکھواتا ہوں وہ لکھ لیں آپ کو پتہ چال جائے گا کہ کس طرح پیراگراف لکھتے ہیں کسی بھی ٹاپیک پہ کسی بھی بندے کے بارے میں اللہ داد is 45 years old person he drives taxi in بہولپور he is fat with dark complexion complexion کے spelling ہوتے ہیں c o m p l e x i o n he had beard b e a r d beard and moustaches m o u s t a c h e s on his face full stop he speaks سرائکی i met him in بہولپور when i took lift in his taxi تو یہ پیراگراف ہوگا اللہ داد from بہولپور پہ next جو ہے پیراگراف زبایدہ from تربت یہ بھی میں آپ کو آرام سے لکھواتا ہوں آپ لکھ لیں اگر کوئی لفظ سکیپ ہو جائے تو ویڈیو آپ بیک کر کے ویڈیو کو پھر پیچھے سے چلا گے پھر دوبارہ سن لیا کریں زبایدہ from تربت اس پہ ہوگا my uncle lives in تربت with his family تربت is a city of Balochistan تربت is near the coast line coast line کے spelling ہوں گے c o a s t coast line areas of macron m a k r m 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 , m m m زبادہ is of my age and she is my friend too she is intelligent and a brilliant student brilliant کے spelling ہوں گے b-r-i-double-l-i-a-n-t brilliant student i like her very much بس اتنا پیرا گراف زبادہ فرام طربت پہ ہوگا اس کے بعد ہے آشک فرام تھٹا یہ لکھیں آشک lives in تھٹا سندھ he had a small business i visited we visited کے سپلے ہوں گے v-i-s-i-t-e-d i visited تھٹا on a business tour he helped me with all the dealings d-e-a-l-i-n-g-s dealings he was polite and honest we visited the memorable place of تھٹا memorable spelling m-e-m-o-r-a-b-l-e the dates of تھٹا are very delicious d-e-l-i-c-i-o-u-s and i brought a bag of dates with me to share it with others اتنا باس اتنا ہی آشک فرام تھٹا پہ ہوگا آگے ہے میر حسن فرام گڑی دوبتہ یہ ہوگا میر حسن فرام گڑی دوبتہ یہ ہوگا میر حسن is فرام گڑی دوبتہ سچو ایٹیڈ ان کشمیر نیر مزافر آباد سراؤنڈڈ بائی سنوی ماؤنٹین سراؤنڈڈ کے سپہلے ہوں گے s-u-r-r-o-u-n-d-e-d میر حسن is a teacher he is very kind to students all the students like him very much بس اتنا پراغراف میر حسن پہ ہوگا آگے آری ہے یونس فرام منسہرہ یونس is my neighbor he is from منسہرہ he is a پتھان he has long golden hair blue eyes and fair complexion complexion کے سپیلنگ c-o-m-p-l-e-x-i-o-n منسہرہ is main city of ہزارہ ڈویین ڈی آئی وی آئی ایس آئی او این a hill station of پاکستان he is a nice gentleman man بس اتنا پراغراف یونس فرام منسہرہ تو اس طرح مختلف لوگوں پہ مختلف چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے areas کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان پہ پراغراف لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا پہلی unit complete ہو گیا آپ کی اسی طرح ہر unit پہ آپ نے ویڈیو جو ہے دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے exam کے لیے اچھی ہو جائے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے تو یہ تھا آج کا lecture thank you so much